تو کیا ناجلہ کی یاد پر مناور ہو چکے ہیں سیڈ اور کہتی ہے بڑی بات تو نمسکار دوستو سوالتہ آپ کو ہمارے یوٹیوب چرل پر جہاں پر آپ سبی کو جانتے ہیں کہ مناور فارقی اور ناجلہ کب بریک اپ ہو چکا ہے اور یہ بات پگ باس کے پہلے سے ہی ہے اور کہیں گے ہم سبی نے دیکھا کہ ناجلہ نے مناور کو لے کر کتنی ساری باتیں کہیں ہیں جب گوز کی گھر کے اندر مناور تھے اور ان سبی باتوں کے بعد ہمیں یہ پوری طرح سکن فہم ہو چکا کہ اب مناور اور ناجلہ کبھی بھی ایک ساتھ تو نہیں ہوگے لیکن آپ سبی کو بتا دیں کہ مناور فارقی نے اپنی ہی گل فرینڈ کو لے کر ناجلہ کو لے کر کچھ ایسی باتیں کہیں گے جسے دیکھ کر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہیں گئی یہ باتیں بالکل ناجلہ کے لیے ہیں کیونکہ انہوں نے بینہ نام لیتے ہی ایسی سائری بولی ہے جسے سننے کے بعد آپ کو بھی یہی لگے گا جہاں پر آپ سبی کو بتاتے ہیں کہ مناور فارقی نے اس سائری میں کیا کہا جہاں پر آپ سبی کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک سائری زیار کیا اور اس سائری پر لکھا ہوا تھا تیرے بعد کچھ کھونے سے ڈر نہیں لگتا سفر حسین پر مکمل نہیں لگتا رہتے تھے محفوظ جن دیواروں میں اب وہ گھر بھی ہمیں گھر نہیں لگتا مناور فارق کی اتنی زیادہ سیڈ سائری سے سننے کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں پر کئی ناجلہ کو بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں جہاں پر انہوں نے اتنی زیادہ ڈیپلی سیڈ لائنیں بولی ہیں جسے سننے کے بعد تو ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن مناور کی جنت اور مناور کے فینس ان کے ساتھ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اور انہیں سپورٹ کریں گے پھلال آپ سبھی مناور کی ان سبھی باتوں پر کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں اور زیادہ ہی آپ سبھی کو ان کی یہ سائری کیسے لگی ہمیں کمنٹ سیکسر میں وہ بھی جرور لکھیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور اسی طرح کے لیے ٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو جرور ستکائب کریں ملتا ہونسٹ ویڈیو میں تب تک لیے بائے بائے